بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان ویلکم تو مائی چینل ٹورنٹ ایسٹ ان کینیڈا آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزددار یمی اور ڈلیشیس سے رسے پہ لے کر آئی ہوں گلاب جامون کی جس کے انگریڈینس یہ ہیں تو جناب یہ سارے اجزہ جو ہیں وہ گلاب جامون کے ہیں یہ جو سارے اجزہ یہ سب گلاب جامون یعنی اس کے بالز کے لئے ہیں اور یہ سارا جو ہے یہ سارے اجزہ ہیں اس کے شیرے کے لئے تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو میں نے گلاب جامون کے لئے یہاں پر لیا ہے ایک کپ ملک پاوڈر 1.5 ٹی بل سپون میدہ 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ایک انڈہ میں نے لیا ہے روم ٹیمپریچر کا 1.5 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور 1 ٹی بل سپون میرے لیا ہے گھی اور یہ سارے اجزہ جو ہے وہ بولز بنانے کے گلاب جامون بنانے کے لئے ہیں تو اب میں آپ کو اس کے شیرہ بنانے کے لئے بتاتی ہوں کیا اجزہ ہمیں چاہیے دو کپ پانی ڈیڑھ کپ شگر 1.25 کپ شگر ایک چھٹکی زردے کا نگ 1 فور ٹی سپون میں نے لیچی کا پاوڈر لیا ہے اور میں نے 3 چار جو ہے وہ ثابت لیچی بھی لے لی ہے لیمن جوز 1.5 ٹی سپون اور یہ کٹا ہوا جو ہے میں نے پستا لیا ہے گارنشن کے لئے تو چلیے بدانا شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہم ان اجزہ کا استعمال کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا ہے ملک پاوڈر اس میں ہم ایٹ کر لیں گے میدہ ساتھ ہی ہم شامل کریں گے بیکنگ پاوڈر اور اس کو ہم ایک اچھا سا مکس دے دیں گے ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ سارے اجزہ مل جائیں پھر ہم جہاں شامل کریں گے الائچی پاوڈر اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیتے ہیں گلاب جامون کئی طرح کے بندے ہیں لیکن یہ سب سے آسان ریسپی ہے انشاءاللہ میں آپ کو دوسری بھی ریسپی اس کی بتاؤں گی گلاب جامون کی تو اب جہاں پر ہم گھیش حامل کر لیتے ہیں انڈا شامل کر لیتے ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک اچھا سا دو تیار کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہارڈ ہاتھوں سے نہیں گوندے ہیں اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے گوندے ہوئے اس کا ایک اچھا سا سوفٹ سا دو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے گوندے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے اس کا دو تیار کریں گے تھوڑا سا اسٹکی ہے یہ یہ دیکھیں تھوڑا سا اسٹکی ہوگا لیکن اس کو اسی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں تیار میں نے یہاں پہ ایک ڈیپ سی کڑھائی میں تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسرے پین میں میں نے شیرہ بنانے کی تیاری شروع کرنی ہے یہاں پہ ہم دو کپ پانی لے لیں گے تیل جو ہے وہ ہلکی بہت ہی دھیمی آنچ میں رکھنا ہے اور شیرے کے لیے بھی ہم نے بہت ہلکی آنچ پہ ہی شیرہ بنانا ہے اب چینی شامل کرتے ہیں اور اس کو اب ہم حل ہونے دیتے ہیں آنچ دونوں کی دھیمی رکھنی ہی ہے ہم نے تیل کی کڑھائی کی بھی اور شیرے کی کڑھائی کی بھی اب ہم زرہ تیل بھی ساتھ ساتھ چیک کریں گے آپ کے انگلی اگر برداشت کر لے تیل تو اس کا مطلب کہ تیل ابھی گرم نہیں ہے بہت ہلکی آنچ پہ ہی رکھنا ہے لیکن چینی بھی پانی میں دیکھیں اچھی طرح ڈیزولف ہو گیا ہے تیل بھی تھوڑا تھوڑا گرم ہو رہا ہے لیکن ہمیں دونوں ہلکی ہی آنچ پہ اپنا کام کرنا ہے جہاں پر میں ایک چٹکی جو زافران کا رنگ ہے زردے کا رنگ وہ ملا لیتی ہوں شیرے میں یہ آپ چاہے تو ملائیں چاہے نہ ملائیں لیمن جوس شامل کر لیتے ہیں ساتھ ہی میں یہاں پر الائچی اور الائچی کا پاورڈر شامل کر لیتی ہوں اور ایک اچھا سا مکس دے کے اس کو خلقی آنچ پہ چھوڑ دیں گے بہت ہی دھیمی آنچ پہ تیل ہاں اب ذرا یہ تھوڑا گرم ہونے لگا ہے جب تک ہم یہاں پر اپنے گلاب جامن بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح تھوڑے تھوڑے سے بالس کے لئے لے کے ہم تقریباً دس سے بارہ گلاب جامن تیار کر لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں ہاتھ اس طرح سے سٹیکی ہونا چاہیے یہ جب آپ کا ہاتھ یہ لڈ ڈو اس طرح سے بناتے ہوئے یہ خود بخود آئل آپ کے ہاتھوں میں لگے گا اس کا جو ہم نے گھیس میں ملایا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے سوفٹ سے بال بن جائیں گے اچھی طرح سے پریس کر کر کے اور اس طرح سے گول گول اس کے لڈ ڈو سے بنا لیں گلاب جامن تیار کر لیں یہ دیکھیں کوئی کریکس نہیں رہنے چاہیے ورنہ یہ تلتے ہوئے جو ہے وہ پھٹنے کا اندرش ہے اس طرح ہم سارے گلاب جامن تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سارے گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں اب میں نے ایک چھوٹا سو گلاب جامن بنا کے رکھتا صرف چیک کرنے کے لئے ہم یہ آئل میں ڈال کے چیک کر لیں گے یہ ہمارا شیرہ بھی بلکل تیار ہے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے اب یہ چھوٹا سو گلاب جامن ہم ڈالتے ہیں اس میں چیک کرنے کے لئے کہ ہمارا تیل ریڈی ہے کے نہیں تو تھوڑی سی تیل میں بھی کسر ہے تھوڑا سا تیل اور گرم ہونا ہے کیونکہ گلاب جامن کا چھوٹا سو تکڑا اوپر ابھی نہیں آیا ہے تو یہ جب اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے گلاب جامن اس وقت شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم نے یہاں پر انتظار اور کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب ہمارا تیل اب ریڈی ہے اس میں ہم اب گلاب جامن اپنا شامل کر سکتے ہیں شیرہ بھی آل مست تیار ہے اس کو دیمی آج پیسی ہی رہنے دیں اور اب جو ہے ہم یہاں پر سارے گلاب جامن شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو زیادہ ہلانا نہیں ہے بس اس طرح سے تیل کے سرفسیں اس پر چمچ اس طرح سے ہلانا ہے کہ آپ کے گلاب جامن ٹوٹے بھی نہ اور سب کو بیلنس گولڈن براؤن سا کلر مل جائے یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور خوبصورت سے گلاب جامن تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے شیرے میں اٹ کر کے اس طرح سے ہلکا ہلالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا شیرہ میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں تاکہ اجزب کر لے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کے گلاب جامن تیار ہوئے ہیں اسی طرح ہلاکے سے ہم پانچ منٹ کے لئے ڈھک دیتے ہیں یہ لئے جناب ماشاءاللہ مزیدار سے گلاب جامن تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ رہے مزیدار سے گلاب جامن ریڈی ٹو ایٹ ضرور فرائی کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا مزیدار سی ریسپی مزیدار سے گلاب جامن کی چلیے جناب اب مجھے اجازت دیجئے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال کریں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ an مپنے六 ڈیو ملتی فال جامن مپنے六 ڈیو ملتی جا prompted موسیقی